انڈیا کا ہر ایک سمارٹ فون برانڈ آپ لوگوں سے یہاں پر جھوٹ بول رہا ہے اور یہ بات بلکل ہی سچ ہو جاتی ہے کیونکہ مارکٹ کے اندر آج کے سمعے میں ایک کھل اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ جس کے بارے میں شاید لوگ کو اندازہ بھی نہیں ہے اور وہ کھیلے شاید موبائل فون بنانے کا یعنی کہ اگر میں آپ لوگ کو بولوں کہ دس میں سے چار فون آج کے سمعے میں انڈیا کے مارکٹ میں جو مل رہے ہیں وہ کمپنی خود ڈیزائن نہیں کر رہی وہ باہر کسی سے بنوا کے بس اپنا لوگوں لگا کے بیچ رہی ہے اور یہ کچھ کہانی بلکل ویسی ہوتی ہے جیسا ایک زمانے میں آپ کے انڈین برانڈ کیا کرتے تھے جیسے مایکرو میکس ہو گیا کاربن ہو گیا لیمن ہو گیا سپائس انٹیکس یہ سب جو کام کیا کرتے تھے نا کہ چائنا سے مال اٹھاتے تھے اپنا لوگوں لگاتے تھے اور یہاں پر بیچتے تھے خود کوئی ازادہ آر انڈی وغیرہ نہیں کرتے تھے اور یہی چیز آج کے سمئے پھر سے آپ نے بہت زیادہ تیز سے بڑھتی جاری ہے اور یہاں پر میں بات کر رہا ہوں آپ کے او ڈی ایم کی یعنی کہ او ڈی ایم وہ کمپنیز ہوتی ہیں جس کا ہم یوز کیے جاتے ہیں ایک موبائل فون بنانے کے لیے یعنی کہ اس کمپنی بس پورا کا پورٹ فولیو تیار ہے بس ایک برانڈ کو اس کے پاس جانا ہے اور اس کو آڈر دینا ہے بھائی اس طریقے کا موبائل فون ہمیں بنانا ہے اس کے جو پارٹس ہوتے ہیں انڈیا میں بھیج تو ہم انڈیا میں اس کو اسیمبل کریں گے اور لوگ کو بس بیچنا شروع کر دیں گے اور یہی جو کھیلے وہ بہت زیادہ چلتا ہوا جا رہا ہے اور یہاں پر کچھ ایسی کمپنیز میں بہت زیادہ بڑی ہے صرف 2024 کا ڈیٹا دیکھو تو مارکٹ میں ملنے والے 44% فون ایسے تھے جو اوڈی ایم کا یوز کر کے بنائے گئے تھے یہاں تک کہ موٹرولا جیسی کمپنی کے راکھو بہت پسند ہے بہت اچھا کام کر رہے تو 90% فون موٹرولا کے جو رہتے ہیں وہ اوڈی ایم پاورڈ رہتے ہیں یہاں تک کہ شاومی جیسی کمپنی کے 58% فون اوڈی ایم پر علائے کرتے ہیں یہاں تک کہ سیمسن جو دنیا کی ون آف دی لارجہ سمارٹ فون میکر ہے وہ 52% فون خود ڈیزائن نہیں کرتی وہ بھی اوڈی ایم سے بنواتی پوری کی پوری ایم سریز ہے ایف سریز کے بارے میں بات کریں اب یہ کھیل کیسے چل رہا ہے پیچھے کا سین کیا ہے اور کیا آنے والا فیچر ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بہت اچھی سے ڈسکس کر لیے دیں سب سے بہلے بات کرتے ہیں کہ موبائل فون بنانے کے لیے سب سے پہلے کیا ہوتا تھا جب میں کچھ کمپنی کے ایگزیکیٹیو وغیرہ لوگوں سے ملا تو انہوں نے بیرک با بتائی کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک ایمپلوئی جو تھا وہ یہاں پہ چائنا جاتا تھا چائنا جا کے اوڈی ایم سے ملتا تھا اور اوڈی ایم ہے نا سوٹکیس بھر کے موبائل فون لاتا تھا کہ بھائی سوٹکیس کھولا چارلیس فون آپ کی ٹیول پہ رکھ دیا اور اس کے بعد آپ چوز کر رہے ہو کہ کون سا فون لینا ہے کون سا فون نہیں لینا جیسی تین چار فون کی ڈیل ہو گئی طولاند وہ چلتا بنے گا اس طریقے سے کھوتا تھا یہاں پہ اور آج بھی کچھ کچھ کام یہاں پہ ہوتا ہے انڈیا میں کچھ کچھ لگے ایسی ہیں جہاں پہ سوٹکیس کھول کے موبائل فون یہاں پہ دکھا جاتے ہیں کون سا موبائل فون آپ کو لانا ہے اور کون سا موبائل فون نہیں لانا اور جتا بڑا کا آپ آرڈر دے دو کہ اتزادہ آپ کے لئے کسٹمائزیشن ہو جائیں گے یہاں تک کی سوفٹر اپڈیٹ کا بھی ہاں پر کھیال رکھ لیا جائے گا یہاں تک کی یہ لوگوں کا اگر آپ کو کسٹم سوفٹر ڈیزائن کرنا ہے کسٹم سکن بنوانی ہے تو وہ کھیل بھی ہاں پر ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے مارکٹ میں اوڈیم والے پروٹ یہاں پہ چلنے لگے حالانکہ دو ہزار چودہ تک یہاں پہ یہی کہانی بہت زیادہ چل رہی تھی کہ چائنہ جا کے بس مال خریدنا اپنا لوگوں لگوانے انڈیا میں بیشنا ہے لیکن 14 سے لیکن 17 کا سمیہ ایسا تھا جب دھیر ساری چائنیز کمپنیز کی انڈیا مارکٹ میں انٹری ہو رہی تھی اور بہت سارے ڈیولپمنٹ ہو رہا تھا بہت سارے نئے فونز آ رہے تھے بہت ساری چیزوں ہو رہی تھی جس کا ایمپیکٹ انڈسٹری کے اوپر یہ پڑا زیادہ جو کمپنیز ہیں وہ اب اتنی زیادہ پریشار میں آگے کہ جلدی جلدی موبائل فون نہیں نکال سکتی اور جلدی جلدی نیا انویشن نیا کشنا کش اگر نکالنا پڑے گا تو ان کے لیے سب سے آسان راستہ رہتا ہے کسی ODM کا روٹ پکڑنا جس کے اندر وہ کسی بھی موبائل فون مینوفیکچر کے ساتھ بات کر کے یہاں پہ اپنے موبائل فون کے اندر لوگو لگا کے آپ کو موبائل فون بیچ سکتے اگر ہم بات کریں تو تو دیر آر 53 ODM کمپنی جو گوگل نے خود لسٹ کر رہی ہیں اپنی ویب سیٹ کی اوپر جو ODM پارٹنر ہیں گوگل کے اندرویڈ آپریٹنگ سسٹم کے جو لوگ گوگل کا اندرویڈ لے کے لائسنس لے سکتے ہیں یہاں تک ہی اپنے موبائل فون میں گوگل کی سرویسز کو ڈال سکتے ہیں اور ان لسٹ کے اندر اگر آپ جائیں گے تو 90% of the companies are Chinese جو کیونکہ چینیز کمپنیز کے پاس ایسے ٹولز R&D سب کچھ ہے جس کا یوز کر کے وہ آسانی سے موبائل فون بنا سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں دنیا کے ٹاپ تھری ODM کمپنیز کی جس کا شاید آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا one of the biggest کمپنیز ہے لانگ شیر جو بناتی ہے اس کے بعد آتی ہے ہواکن اس کے ساتھ ایک ونٹیک آتی ہے لکس شیئر بھی ایک کمپنی ہے یہ لوگ الگ الگ طریقے سے موبائل فون بناتے ہیں اور ہاں بجٹ فون کے لیے one of the most popular brand یہاں پہ کوسی ایک برانڈ ہو جاتا ہے جو کہ آپ کا ایک چائنیز کمپنی ہے یعنی کہ یہ سارے چائنیز کمپنیز ہیں جو آپ کے موبائل فون کی ڈیزائن R&D یہاں پہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن انڈیا کے اندر ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ 98% یا 99% جو فونز ہوتے وہ انڈیا میں ہی اسیمبل ہوتے ہیں بات بلکل صحیح ہے اور اسی لیے ان جو چائنیز کمپنیز ہوتی ہیں انہوں نے کچھ انڈیا کمپنیز کے ساتھ پارٹنرشپ کر رکھے for example ڈکسن کمپنیز نے لانگ شیر کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رکھے جوائنٹ وینچرے جس کا یوز کر کے وہ اپنے انہوس موبائل فون کو ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں یا تک کہ کسی بھی بڑے مینفیکچر کے لیے موبائل فون کو بنا سکتے ہیں ایسے ہی میکرو میکس کی ہی اونڈ کمپنی بھاگواتی پرائیوٹ لیمیٹیڈ ہے جس کے پاس خود کی فیکٹریز اور انہوں نے ہواکن نام کی چائنیز کمپنیز ساتھ پارٹنرشپ کر رکھے اور کیا آپ لوگ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ کس کمپنی کے لیے موبائل فون بناتے ہیں وہ ہیں ویو ویو اور آئیکو کمپنی کے لیے موبائل فون بناتے ہیں یہاں تک کہ آپ لوگ کو بتا سکتا ہوں ون پلس کے ٹیبلیٹس کا بھی جو پروڈکشن ہے وہ بھاگواتی پرائیوٹ لیمیٹیڈ دیکھتی ہے ادھر جس کا یوز کر کے ون پلس کے جتنے بھی ٹیبلیٹ ہیں ان کی فیکٹری میں ہی یہاں پر بن رہے ہیں اور وہاں پر بھی کس نہ کسی ODM پارٹنر کو یوز کیا جاتا ہے لیکن جب ہم بات کرتے ODM کی تو کیا یہ بلکل صحیح ہے کیونکہ سیمپل سی بات ہے ODM پارٹنر کا ہونا ہے انڈسٹری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر مارکٹ میں کسی پارٹنر نہیں ہوں گے تو یا موبائل فون کو ڈیولپمنٹ کرنے کی جو کسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی اور پھر آپ لوگ سوچتے ہوگے کہ ہمیں سستے میں اچھے پروڈک ملتی نہیں ہیں اب وہ مزہ ہی نہیں آتا اب وہ انویویشن نہیں ہوتا سستے میں ہم سا کچھ چیزیں ملتی نہیں ہیں اسی وجہ سے او ڈیم یوز کیا تھا ایون سادہ تر فون ہر ایک برانڈ کے دس ہزار روپے کے نیچے کے سب چی سب او ڈیم ہیں او ڈیم کمپنی اگر ایگزسٹ ہی نہیں کرے تو دس ہزار روپے کے نیچے کے فون کمپنی بنا ہی نہیں سکتی اگر بنانے جائے گی تو دس ہزار کا فون بیس ہزار کا پڑ جائے گا اسی لئے کمپنی اپنے ریسورسز اور ٹائم بچانے کے لیے بھی یہ کرتی ہے تاکہ سستے میں فون ہم یہ نکال دو بیس ڈار کے اوپر جہاں پر ہمیں ٹرو انوویشن چاہیے کچھ ہم الگ کرنا چاہتے جو ہم کامپٹیشن سے بھی چھپانا چاہتے ہیں کچھ انٹرسنگ چیز کرنا چاہتے ہیں وہاں پر ہم او ڈیم کو یوز کریں گے لیکن ہاں او ڈیم پارٹنر بھی زیادہ سے آلہ کریں کیونکہ میڈیا ٹائک کالکوم ادھر سے بھی پارٹنرشپ رہتی ہے جس کا یہ لوگ یوز کر کے یہاں پہ آسانی سے اپنے جو پروڈکٹ ہوتے سستے موبائل فون ہوتے وہ یہاں پہ بنا لیں ایون فلیکشف فون بھی جو رہتا وہ او ڈیم پارٹنر کو بولا جائے تو وہ بھی یہاں پہ بتا سکتا ہے یہاں تک کی ڈیل تو فون کے اندر کیمرہ کافی زیادہ خراب ہوتا ہے اور یہی ایک ویزانے کی کئی کمپنی بھلے ہی ہارڈویر کے لیے ایک او ڈیم کا یوز کرے لیکن اس کے اندر جو سوفٹر ڈالتا ہے کئی بار ان ہاؤس ڈیزائن کرتے ہیں جیسے کی سیمسنگ کے سبھی فون کے اندر ون یو آئی دیکھنے گولتا ہے یا ویوو اگر اپنا فنٹچویس یوز کرے گا تو اسے ان ہاؤس یہاں پہ بنا آ لے گا کیونکہ اس کے پاس ایسی ٹیم ہے جو سوفٹر یہاں پہ بنا سکتے ہیں اور سوفٹر والا اپ ڈیٹ کا جو کھیل ہوتا ہے وہ یہاں پہ کھیل سکتے ہیں حال ہے کہ ہارڈ ویر بنانا اور اس کے پارٹس کو کلیکٹ کرنا سارے کامپننٹس لے کر آنا یہ سارا کام یہ لوگ او ڈیم گمزی کے پاس ہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایمپورٹنٹ چیز ادھر یہ کہ او ڈیم کا کام ہو یا او ڈیم ہو یا کوئی برانڈ ہو یا اگر مارکٹ سے ایک فون اٹھا کے صرف اپنا لوگ لوگ آکے بیچ رہا ہے اس سے اینڈ یوزر کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھو اینڈ یوزر کو یہ ماننا پڑے گا کہ اینڈ اسے پروڈٹ کیا مل رہا ہے اسے دس ہزار پندر ہزار میں اگر اسے اپنے پیسے کی صحیح ویلیو مل رہی ہے پروڈکٹ کی اگر کوالیٹی اچھی مل رہی ہے فون کے اندر سوفٹر اچھا ہے کیامر اچھا ہے فیچرز اچھے مل رہے ہیں تو یہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں بنا ہے کدھر ڈیزائن ہے ان سب سے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر پروڈکٹ اگر آپ کا کافی اچھا بن گیا تو یار اس کے پیچھا بلکل جائیے یہ مت دیکھیں کہ یہاں پر کیا چیزیں لیکن یہ بھی ایک 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 ایمپورٹنٹ فیکٹ ہے اندسٹری کا جو یہاں پر چل رہا ہے اور ایک اور بات میں نے اپسر کری تھی یہاں پر میں نے ایک ویوو کا فون دیکھا اور ایک دوسری اور ایک دوسری کا فون دیکھا تھا دونوں کے دونوں فون ٹوٹلی یہاں پر ایڈینٹک کرتے ہیں ہارڈ ویئر میں چھوٹا موٹا دیکھا جا تو موٹرلہ سسٹم میں بناتا ہے تاکہ ODM کا یوز کر سکے حالانکہ ODM کا یوز کرنے کے کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں نقصان نمبر ون یہ ہے کہ پروڈٹ کے اندر کنسسٹنٹ کوالیٹی نہیں آ پاتی کنسسٹنسی کا مطلب ہے کہ آپ نے ODM پارٹنک کے ساتھ ایک فون بنا لیا وہ فون وہ اچھا ہے اس کے اندر بہت اچھی کوالیٹی فیچر سپیسیفکیشن اچھی مل رہی ہے لیکن سیم ODM پارٹنک کے ساتھ اگر آپ دوسرا فون بھونے جائے گے تو کوئی گیارنٹی نہیں ہے کہ فیچر کوالیٹی بلکل بیلکل ہی ملے ہو سکتا ہے اس کا کیامرہ بلکل ہی خراب ہو کیونکہ ایک ODM کمتنی کا کام سیمپل سا یہ رہتا ہے کہ بھائی مارکیٹ میں جلدی جلدی نہیں ہے پروڈٹ نکالو جلدی جلدی انویشن کرتے رہو جلدی جلدی کچھ نہ کچھ لے کر آتے رہو سپلائر سے بناتے رہو اور ان کا کم مارکیٹنگ ہے ہی نہیں جب بھی مارکیٹ میں کچھ آتے رہے تو تھرنٹ بنا کے بیشتے رہتے ہیں اور اس کیس کے اندر ODM کے اندر کئی بار جس فون کو ہم بلکل ہی کچھرا کہتے ہیں وہ ہی مارکیٹ کے اندر آتا ہے حالکہ وہ چیز بہت کم ہو جائے گی دس ہزار کی بلکل ہی نیچے پہنچ چکی یہ چیز لیکن کبھی کبھی مارکیٹ کے اندر یہ چیزیں ہپر ہو جاتی ہیں اور جتنے بھی بڑی بڑی کمپنیز انڈیا ہمیں دعوے کرتے ہیں کہ ہم انڈیا میں اپنے R&D کریں گے ڈیزائن کریں گے فون کو یہاں کے لیے سوفٹر بنائیں گے 90% کمپنیز کے انڈیا ہمیں یہاں پہ کچھ بھی exist نہیں کرتا ہے سہاری کے سارے چیزیں وہ باہر چائنہ سے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں ODM پارٹر ان کے لیے ڈیسائیڈ کرتے ہیں انڈیا میں 90% کمپنیز اپنا صرف مارکیٹنگ کا کھیل کھیلتی ہے یہ بھی ایک سیٹ ریالیٹی ہے اس کا ساتھ ہی اگر میں بات کرنا چاہوں کہ کون سی کمپنی ODM پارٹر کو بلکل بھی use نہیں کرتی ہے سب دو ہی ایسی کمپنی جو بلکل use نہیں کرتی ہے Android میں دیکھتا ہے تو صرف ایک ہی نام ہے اور وہ ہے Google کا Google Pixel خود اپنے فون کو in-house design کر رہی ہے سارے کام خود کر رہی ہے اور دوسرا نام Apple ہے ان دو کے علاوہ ہر ایک کمپنی ہاں پر لگی ہوئی ہے تو ہاں یہاں ODM کا use اچھی بات بھی ہے اچھی بات ہے کہ لوگوں کو سستے میں فون ملتا ہے لوگوں کو اچھی quality کا فون کئی بات سستے ریٹ کے اندر مل رہا ہے اور جو massification ہوتا ہے industry کے اندر smartphone کے اندر اس کے اندر ODM کا کافی ایک اچھا رول ہے کیونکہ اگر ODM exist نہیں کرتا تو فون کے لیے بہت زیادہ پیسہ دے رہے ہوتے ہیں خراو کیس میں ہے کہ کئی بار ODM والے product کے اندر quality substandard بھی ملتی ہے جس کے اندر R&D پر کنٹرول نہیں ہوتا quality پر کنٹرول نہیں ہوتا اور ایون کئی کوئی سز میں تو سوفٹر پر بھی کنٹرول نہیں ہوتا جس وجہ سے لوگوں کو ایک اچھا ایک سپیز دیکھنے کو نہیں ملتا تو وہ بھی ایک چیز ہے اور اسی وجہ سے جو consistent quality رہتی ہے کسی بھی product وہ اپنے consistentی سبھی product کے اندر نہیں دے پاتی Motorola کے ایک اچھا example لے سکتا ہوں Motorola کے کچھ ایسے phones دیکھیں جن کا camera اچھا کچھ ایسے phones دیکھیں جن کا camera بلکل خراب ہے اور next version میں کئی بار چیزیں بلکل ہی بدل دیتے ہیں تو وہاں پہ ادھر کام کرنے کی کافی زیادہ ضرورت ہے even میں نے یہ بھی observe کیا کہ یہاں پہ industry اندر ایک اور interesting چیز چل رہے کہ ODM کا share دھیرے دھیرے انکریز ہوتا جا رہا ہے اور ہر سال یہ دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے اور ہر سال مارکٹ میں تیجیسی چیزیں آ رہی ہیں اب بس یہی ہے کہ انڈیا میں خود کے ODM پارٹنر کی ہاں پہ سچ میں ضرورت ہے جو انڈیا میں انہاؤس فون ڈیزائننگ وغیرہ انترسکتاری چیزیں ہو سکے کیونکہ ابھی بھی ہم منفیکشن والے سائیڈ میں توارے فون ڈیزائن اور آر انڈی والی چیز ہے اس میں ابھی بھی تھوڑا سا پیچھیں جہاں پہ اور کام یہاں پہ ہونے کی ضرورت ہے چپ ڈیزائننگ وغیرہ دھیرے دھیرے انڈیا میں آرہی ہے لیکن پرودک ڈیزائن ہی پورا کا پورا فون کیسے ڈیزائن ہو جائے وہ ابھی انڈیا میں اپنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ یہاں پہ لگتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی بولنا چاہوں گا کہ ہاں یا چینیز کمپنیز نے انڈیا کے کمپنیز پارٹرش وغیرہ کر کے انڈیا میں مینیفیکچرنگ تو کر لیا لیکن پھر بھی ابھی بھی جو کھیلے زادر کمپنی گئی ہے کچھ ہی ہم ہوں گے جو انڈیا سے سورس کریں لیکن کٹی کل کمپنننٹ یا پھر کچھ کیسس پہ پوری کی پوری کٹس بنا دی جاتی اسے ہی انڈیا بھی ٹرانسفر کیا جاتا ہے جس کا یوز یہ لوگ انڈیا کے اندر اسیمبلنگ وغیرہ میں کرتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں آنے والے سمیہ میں کیا ہوتا ہے کس طریقے سے کام ہوتا ہے کس طریقے سے چیزے بنتی ہیں باقی آپ لوگ کیون نہیں بتاتے کہ آپ